بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے ماشاءاللہ آج ہم لوگ عمر السر آئے تھے تو دوپیرے جامعہ مسجد خیر الدین میں نماز جمعہ کے بعد ابھی خاصا پہنچے ہوئے ہمارے جنہیت بھائی کے آفیا کیٹ سکول میں ماشاءاللہ اور شہاب چتر صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے جو کیرلہ سے مکہ کے لیے پیدل حج کے لیے چل رہے ہیں اور یہاں آفیا کیٹ سکول کے اندر رکھے ہوئے ہیں آج کی لائک بس اسی لیے ہے ماشاءاللہ شہاب بھائی بلکل فٹ فٹ ہیں اور چلنے کے لیے بھی بلکل تیار ہیں اور ماشاءاللہ ان کے جتنے کام ہیں میں نے جو اب تک سنا ہے ان کے ان سے ان کے بھائی صاحب سے کیونکہ جو ذاتی باتیں وہ ابھی میں بتا تو نہیں سکتا لیکن آج جتنی بھی میں نے اطلاعات ان سے لی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ دسمبر میں پوری امید ہے کہ شہاب بھائی کا سفر جو ہے اللہ نے چاہا ہو جو شروع ہو جائے گا لیکن اس سے ساتھ ساتھ میں نا سارے یوٹیوبرز کو بڑی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیاس رائیاں نہ لگایا کریں فیک نیوز نہ دیا کریں اور جھوٹ نہ بولا کریں اپنے ذاتی کاموں کے لیے بھی جب آپ کو یہ ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں بھی اوپر لکھ دیتے ہیں شہاب چطوریا اور لوگوں کا نام ڈال کے آپ ساتھ میں ویڈیو بناتے ہیں تو لوگوں کو غلط خبر نہ پہنچائیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیک نیوز غلط باتیں جو ہیں وہ پسند نہیں ہیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے چائنل کا فائدہ ہو سکتا ہو لیکن عوام میں یہ بات جانی بلکل شہاب بھائی انشاءاللہ حج پر جائیں گے اللہ نے چاہا اور یہ سفر جو ہے دوبارہ شروع بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی اور بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں بہت سارے لوگ ڈالتے ہیں کہ شاید واپس جا رہے ہیں یا کچھ یہ کرتے ہیں کہ ایسا ہوا بیسا ہوا کچھ لوگ دونوں حکومتوں کے مطالق لکھتے ہیں یہ لیٹر چاہیے سب جو ہیں افسانوی باتیں مطلب جب ان کو حقیقت پتا نہیں ہے تو وہ گفتگو کیوں کرتے ہیں اور ہاں میرا آپ سے یہ ضرور بات ہے انشاءاللہ یہ یہاں سے روانہ ہو جائیں اور مکہ مکرمہ جب پہنچ جائیں گے تو جن جن لوگوں کو قصہ جانا سننے کی عرضو ہے کہ ان دو مہینوں میں کس طرح ویزا لیا گیا کس طرح کن لوگوں نے اس میں ہماری مدد کی اور کون کون لوگ جو تھے وہ امبیسی تک جاتے تھے وہ انشاءاللہ ساری باتیں شاہ بھائی خود ایک ٹائم آئے گا یہ یا میں یا جنیت بھائی کبھی انشاءاللہ تعالی بیٹیں گے یہ سفر ہو جائے گا تو ضرور بتائیں گے تو آپ حضرات سے میں بس یہ بھی دعا کی تو درخواست کرتا ہوں اہلی سے بھی یہاں آ کر بھی تو اس کے مطابق دسمبر میں انشاءاللہ تعالی سفر جو ہے شروع ہونے کی مکمل امید لگی ہوئی ہے تو دعا گو ہوں کہ یہ سفر جو ہے اچھا رہے ایک بار پھر فیک نیوز والوں سے درخواست ہے کہ کوئی ایسی گفتر جو ہے وہ نہ کریں شاہ بھائی سے بھی گزاری چاہے کہ ایک دو باتیں آپ کو کہہ دیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آپ لوگ دعا کرو میرے لیے میرے لکل الحمدللہ حبیت ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے ابھی تک کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ جلدی جلدی آگے سفر کے لیے آپ بھی دعا کرو انشاءاللہ ہر وقت میں سب امت کے لیے پورا دنیا ہندوستان کے لیے میں بھی دعا کرے گا انشاءاللہ ہمارے بڑے عزیز جناب شاہی امان صاحب والا اسمان صاحب تشریف لائیں صاحب پہ ان کی مشتقیم صاحب اور پورے ان کی معزیس مہمان جس طرف پہنچے ہیں ماشاءاللہ جو بھی پریزنٹ کرنٹ اپ ڈیٹس ہے اس سے آپ سب کو انہوں نے روگ رو کر آیا اور ایک گجارش بھی کی ہے خاص کر ان یوٹیوورز کے لیے جو فیک نیوز وغیرہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں یا اپنی جاتی منافت کے لیے وہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو ایسا نہ کریں آپ جو ہے صحیح اپ ڈیٹس اگر دے سکتے ہیں تو اس کو اپ ڈیٹ کریے کیونکہ آپ کے ساتھ میں بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں تو ان کے ایموشنز کے ساتھ میں پریز نہ کھیلیں اور یہ وہ سفر ہے جس کو انگلیش میں کہتے ہیں نا فلی سٹاپ اور کومہ کومہ کا مطلب ہوتا ہے روکوں مت جانے دو تو صرف یہ جو وقت تھا کومہ لگا ہے سفر ابھی جاری ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے اگلا سفر جو ہے ہم اسی طرح ہم سبھی ساتھیوں اور ماشاءاللہ پورے اور ساتھیوں کے ساتھ میں ہیں بس آپ دعا کیجئے انشاءاللہ اگر آپ شروع ہوئے ہیں لوگ جب اس طرح ہی ہے پہ متج کپ پاہbe isin چکس چکس چک چکس 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 چکẽ